موسیقی 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 کمیٹی ہے جو اگلی کابینہ کی میٹنگ تک فوری اس کے اوپر جائزہ لے کر دو ہفتوں میں جائزہ لے کر یہ رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گی اور اس کے مطابق کابینہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی اس کے بعد جی کابینہ نے جو موجودہ ایو بی آئی کے چیئرمن ہے شکیل منگریجو صاحب ان کی جو خدمات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو دینے کے حوالے سے کو بطور چیئرمن ایف پی آر تانیات کرنے کی بھی آج منظوری دی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جس طرح دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا پچھلے چار سال ہم نے دیکھا اس میں وزارت داخلہ کو یہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایشن پلان کو دوبارہ سے ریویو کریں اور اس کے اندر تمام شوبوں کو سٹیک ہولڈرز کو انکلوٹ کر کے اس کے اوپر ایک جامعہ پلان دیں نیکٹا کے ذریعے اس کے بعد جو پاور ڈیویزن ہے اس کی ایک تفصیلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی آج صبح بھی جو پہلا وزیراعظم شباز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا وہ پاور ڈیویزن کے اوپر اور پیٹرولیم کے اوپر ایک بریفنگ لی گئی اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں وہ میں کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکی ہوں کہ جس وقت حکومت سنبھالی گئی تو ستائیس یونٹس بند تھے ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کی جو ٹرانسمیشن ہے ترسیل وہ بند تھی فورس آوٹجز کی وجہ سے جو کہ مرمت نہیں ہو سکے ان کی نلائکی اور نائلی کی وجہ سے اور باقی جو ساڑھے چار ہزار پروٹل گیارہ ہزار کے قریب یہ بجلی جو سسٹم میں موجود ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہیں دی جاری تھی جو نواز شریف صاحب وزیراعظم بنا کر گئے تھے وہ ان کو نہیں دی گئی تو اس میں دو ہفتے کے اندر اندر نہ صرف ان پلانٹس کی مرمت ہوئی ان ستائیس میں سے اب صرف آج کے ڈیٹا کے مطابق چار پلانٹس چار یونٹس ایسے ہیں جو سات یونٹس اور تین پلانٹس ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں جس کی فوری طور پر مرمت کی ہدایت دے دی گئی تھی اور اب بھی وہ بہت جل وہ بھی سسٹم میں بجلی آنا شروع ہو جائے گی سات میہ کے بعد جو اندر اور فیول کی پرابلم ہے جو آدھی گیارہ ہزار میں سے بجلی نہیں مل رہی تھی بند پڑی تھی پیداوار جو موجود ہے وہ بھی انشاءاللہ تھی کہ مجھے فرس میہ کے بعد زیرو لوڈ شیڈنگ چاہیے اس وقت سسٹم کے اندر اٹھارہ سو اٹھارہ ہزار سات سو ستائیس میگا وارٹ بجلی پیداواری موجود ہے اور جس کے اندر اس وقت پانچ سو سے دو ہزار کی شارٹ فال آ رہی ہے جو ڈیفرنٹ فیڈرز کے اوپر ہے اور اس کی یہ جو مرمت والے پلانٹس ہیں اور فیول کی جو فرامی ہیں اس کے بعد بندو بس اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی کابو پا لیا جائے گا اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہورڈنگ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کسان بھی مشکل میں ہے جو ڈیزل کی ہورڈنگ کا مسئلہ ہے اس پر بھی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس میں کافی کمی بھی آئی ہے آج ہمیں ریپورٹس بھی ملی ہیں صبحی لیول پر بھی ملی ہیں کہ جو پیٹرڈرمز جس پر یہ ہورڈنگ جاری تھی تو ایڈمنیسٹریٹیو طریقوں سے ان کو اس کا جو خاتمہ ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی بالخصوص کسانوں کو جو ڈیزل کی فرامی ہے اس کو یقینی بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں یہ تو ساہہ کہ کابینہ سے ریلیٹڈ جو بریفنگ تھی وہ ہو گئی اب آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو دوہزار اٹھار چودہ میں کنٹینر پر تھے دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس پر بٹھا کر مسلط کیے گئے اور چار سال حکومت میں رہے اس کے بعد اب دو ہفتے سے دوبارہ کنٹینر پر چڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی تقریر کی کیسٹ نہیں بدلی اس وقت بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ چور چور اور دوسروں پر الزام کرپشن کا الزام جس وقت چار سال حکومت میں رہے تمام کیسز بنائے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ہیروین کا کیس بنایا جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ایسیڈ بیون مینز کا کیس بنایا نائر کو استعمال کیا ایف ای اے کو استعمال کیا ہر سیاسی مخالف ان کی بچیاں ان کی بہنوں کو اس بدبودار اعتصاب کا نشانہ بنایا اور آخر کار چار سال کے بعد ایک بھی الزام نہ منی لانڈرنگ کا نہ کرپشن کا نہ میس یوز آف اتھارٹی کا نہ ایسیڈ بیون مینز کا ثابت نہیں ہوا اور عدالتوں سے ان لوگوں کو جن پر یہ صبح دوپیر شام الزام لگاتے تھے وہ سرخرو ہوئے عدالتوں سے ان کو بیلز بھی نہیں یہاں تک کہ ان کی اس انتقام کی جب اپیٹائٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے ان سی اے میں جا کر اپنے کاغذات دیئے وہ جو یہاں فرنٹ وین شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ایک موصوب بیٹھے تھے جو بھاگ چکے ہیں ابھی اس وقت لیکن واپس لانا بھی آتا ہے تو وہ انہوں نے ان سی اے میں بھی وہ نیپ کے کاغذات دیئے ایف آئی اے کے کاغذات دیئے وہاں بھی ان کے مو پر ان کے قصاب پر تماشے پڑے لیکن ان کو آج بھی آج بھی جب تقریر کرتے ہیں آج کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بھی آنگی لیکن آج بھی جو تقریر کرتے ہیں وہی کیسٹ وہی تقریر اب وزارت اطلاعات ہمارے پاس ہے ہم آپ کو ایک اچھا سپیچ رائٹر دیتے ہیں جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آج پاکستان کی عوام مہنگائی بے روزگاری معاشی تباہی کے سوال پوچھ رہی ہے اس کے جواب میں تقریر لکھیں کیونکہ چار سال آپ اقتدار پر چمٹے رہے مسلط رہے تو یہ جو آپ آج الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اتنا پیسہ بار ہے تو کیوں نہیں وہ پیسہ پاکستان لائے جن پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں کرپشن ثابت کی تمام ریکارڈ نیپ کا ایف آئی اے کا آپ کے پاس موجود تھا آپ نے جب اداروں سے کچھ نہیں ملا جب ڈی جی ایف آئی اے نے کہا یہ کیسز نہیں بنتے بشیر میمن صاحب نے آپ نے ایسٹ ریکاوری یونٹ بنا لیا اور شہزاد اکبر صاحب کو وہاں رکھ دیا شہزاد اکبر صاحب ڈیریکشنز دیتے تھے اب نیپ کو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے ایف آئی اے کو کس کو گرفتار کرنا ہے کس کے اوپر کیسز بنانے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں ہو گیا اور آج پھر اسی مو سے اسی مو سے الزام لگا رہے ہیں لانڈرنگ ہوئی تھی اگر بار پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے تو چار سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے یہ الزام لگا رہے تھے اور آج بھی آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے یہ الیکشن یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی گنڈا گردی اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشنر استیفہ دے استیفہ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور ساٹھ لاکھ لوگوں کو بیروزگار کیا تین تالیس ہزار ارب کا کرزہ لیا مہنگائی کی شرعہ سولہ فیصد پر پہنچائی ترقی کی شرعہ منفی کی اور آج بھی وہ دو ہزار اٹھارہ سے کم ہے استیفہ آپ کو دینا چاہیے تھا آپ نے کشمیر فروشی کی استیفہ آپ کو دینا چاہیے تھا اور آج الیکشن کمیشن آپ سے مانگے پوچھے سوال تو الیکشن کمیشنر دے چیف الیکشن کمیشنر دے استیفہ کیوں اور چیف الیکشن کمیشنر آپ سے پوچھے فورن فنڈنگ ستر ہزار ستر لاکھ ڈالر کا حساب مانگے اور اس کے بعد جو غیر قانونی فنڈنگ جو آپ نے غیر ملکیوں سے لی اس کو آپ نے ڈیکلیر نہیں کیا جو سٹیٹ بینک نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا وہ آپ کا فیصلہ آنے والا ہے تو الیکشن کمیشن دے استیفہ اور کرائے الیکشن کیوں کرائے الیکشن الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر عمران خان کو الیکشن نہیں عمران خان کو شباز شریف کی کارکردگی صدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے عمران خان خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ دو ہفتے میں چینی پچاسی روپے سے ستر روپے ہو گئی ہے عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ دو ہفتے میں آٹا ساڑھے پانچ سو سے چار سو روپے ہو گیا ہے عمران خان خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آج لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے جو چار سال سے منصوبہ بند تھا وہ پانچ دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ فیضاباد راولپنڈی اسلام آباد سے جو دو دو تین تین ہزار روپے ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ائرپورٹ جا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو بات پتہ ہے اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ مہنگی بجلی جو ستائیس پلانٹس بند تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی وہ دو ہفتے میں پلانٹس بھی چل رہے ہیں عوام کو بجلی بھی مل رہی ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آ رہی ہے اور جس طرح اٹھارہ چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنا کر گئے تھے آئندہ اگر اٹھارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بناتی شکل کو یاد نہیں کرے گا ان کو اس بات کا پتہ ہے اس لیے یہ جو ہے نا الیکشن کی گردان یہ انہوں نے لگائی دی ہے اصل میں ان کو الیکشن نہیں چاہیے اصل میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کوئلیشن گورنمنٹ اور شباز شریف صاحب وزیر آزم رہ گئے وہ کوئلیشن گورنمنٹ جو وفاق کے حقوق کا بھی محافظ ہوگی اور جو پاکستان کے ریلیف کی بھی محافظ ہوگی اور اگر یہ ترکیاتی منصوبے اگر مہنگائی اسی طرح نیچے آتی رہی اگر روزگار کے منصوبے پاکستان کی عوام کو مل گئے تو عمران خان صاحب نے تو ابھی سوال ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خوف صرف شباز شریف کی مقبولیت کا ہے خوف صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خدمت کے جذبے اور کوئیلشن گورنمنٹ کے خدمت کے جذبے اور ترجیحات کا ہے الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوگا اور جو آئیم ایف اور جو معاشی میشت کے اندر دہشتگردی کی ہے جس قسم کی دہشتگردی کر کے گئے ہیں جو آج پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے چاہے وہ بیروزگاری ہو چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ مفلسی ہو چاہے وہ آٹا ہو چینی ہو بجلی ہو گیس ہو وہ ان کی نلائکی کی وجہ سے آج مہنگی ہے یہ ان کو بات پتا ہے اس لیے اس پر کوئی تقریر نہیں اس پر تو کوئی جواب نہیں الیکشن کراؤ کیوں کراو الیکشن اور اگر الیکشن کرانے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے نا تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ بات کا یقین ہے کہ اگر آٹی ایس نہیں بیٹھے گا اگر ڈسکا کی دند دند نہیں چھائے گی اگر الیکشن کمیشن کے ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو دو ہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن جیتی تھی اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن بھی پاکستان کی عوام ان کو جیتنے دے گی اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں میرے زمانے میں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے میرا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں صحافیوں کی پسلیاں توڑی جاتی تھی صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھی صحافیوں کو اغوا کیا گیا صحافیوں کے پروگرامز بند کرائے گئے چینلز کی بندش کرائے گئی صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا صحافیوں کے اوپر نیپ کے کیسز بنائے گئے اور آج کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا ایک تو میڈیا کی سینسرشپ جو میڈیا ریگولیٹری اتھولٹی تھی وہ کس کے زمانے میں آ رہی تھی عمران خان صاحب وہ آپ کے زمانے میں آ رہی تھی کہ جس کو کنٹرول نہ ہوا جس کی عام ٹویسٹنگ نہ ہوئی جس کی دھمکی سے کوئی چیز نہ چلی میڈیا نے آپ کی حکم ماننے سے انکار کیا آپ کی گنڈا گردی سے انکار کیا آپ کی بدماشی سے انکار کیا میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا گیا میڈیا ہاؤسز کو معاشی طور پر کنٹرول کیا گیا اور انہوں نے لے آف کیا لوگوں کو وہ صحافی جنہوں کے گھر میں آج روٹی نہیں ہے وہ آپ کے زمانے میں ہوا وہ صحافی جن کو اتھول پر تشدد ہوا گنڈا گردی ہوئی وہ آپ کے زمانے میں ہوئی وہ صحافی جن کے پروگرامز بند کیے گئے وہ آپ کے زمانے میں ہوئے اگر اس ملک میں پاکستان کی عوام سے روٹی چینی گئی چینی چینی گئی آٹا چینہ گیا مہنگی بجلی گیس لی گئی تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا اگر ملک کی پجھتر سالہ تاریخ میں کسی نے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر موڈی نے دیکھا تو کشمیر فروشی آپ کے زمانے میں ہوئی اگر ملک کے اندر آج معیشت تباہ ہے اگر معیشت کو غلام بنایا گیا تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا اس لیے یہ لیکچر نہ دیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا پاکستان کی عوام دو ہفتے پہلے کی بات بھولی نہیں ہے ابھی صرف دو ہفتے ہوئے ہیں اور آپ کی غلازت اور آپ کا گند صاف کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد یہ جو یہ جو ابھی آج وہ میرا خالق ساٹھ ستر لوگ ہوں گے چلو زیادہ زیادہ سو کر لیں لہور میں اور جو باتیں کر رہے ہیں ابھی کھڑے ہو کر کہ میرے زمانے میں صحافت کتنی ازاد تھی تو وہ صحافی میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں میڈیا ہاؤسز بھی چل رہے ہیں اور جو بات کرتے ہیں میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے وہ بلیک آؤٹ ہو رہا ہے آپ کا آپ پاکستان کی عوام کر رہی ہے پاکستان کی سیاست سے جن کو آپ نے بیروزگار کیا ہے میڈیا پہ آپ کا بلیک آؤٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا آج کل جو حکومت ہے نہ وہ اظہار رائے پر پابندی پہ بلیف کرتی ہے نہ وہ سینسرشپ پہ بلیف کرتی ہے اور آج جب سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی اور اس میں فیصل جوے جاوید صاحب نے جب پیمرہ سے سوال کیا کیونکہ وزارت جو اطلاعات ہے وہ ہمارے زمانے میں جب بھی ہوتی ہے پیمرہ ازاد ہوتا ہے اس طرح پیمرہ جکڑا نہیں ہوتا جس طرح آپ کے زمانے میں تھا تو اس سے ڈیٹا مانگا گیا جب تو کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ کس کیبل کے اوپر بندش تھی تو یہ جھوٹ آپ کے جو جھوٹ ہے نا وہ اب آپ جھوٹ بول بول کے سیاست نہیں کر سکتے اب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر سیاست نہیں کر سکتے اب آپ اپنی کارکردگی کا جواب دیں اور پھر سیاست کریں اس لیے بلیک آؤٹ اور پاکستان کی سیاست سے ہو رہے ہیں بلیک آؤٹ آپ کو پاکستان کی عوام کر رہی ہے بلیک آؤٹ اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کارکردگی کر رہی ہے آپ کا وہ عمال نامہ جو پاکستان کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیا کو دائیں اور بائیں بٹھا کر لوٹا وہ آپ کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے اس لیے پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ الیکشن کیوں کرا ہو کیونکہ ابھی تو دو ہفتے کی کارکردگی اور انشاءاللہ اس کابینہ کی اس حکومت کی تمام کوئیلشن پارٹنرز کی ترجیح صرف ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کیا جائے چار سال ہر شعبہ چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو ٹیچرز ہو نرسز ہو جو جو شعبہ جو ان کی معاشی دہشتگردی کا شکار ہوا ہے اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے اور آخر میں کہہ رہے ہیں ڈانل لو نے ایمبیسیڈر کو بلا کر دھمکی دی یہ تقریر فرما رہے تھے آج وہ کاغذ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کاغذ جو لہرایا جا رہا ہے نا سازش کا وہ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کہ کارکردگی کا صفحہ خالی ہے اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے ایک کروڑ نوکری میں سے ایک کروڑ نوکری بھی درج نہیں ہے پچاس لاکھ گھر میں سے پچاس لاکھ گھر میں سے اس صفحے کے اوپر ایک گھر بھی درج نہیں ہے معاشی ترقی مہنگائی کہ وہ کالے انڈیکیٹرز ہیں جس کا آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے ایک میگا ووٹ بجلی اس کارکردگی کے صفحے پر درج نہیں ہے بلکہ جو بجلی تھی وہ ان سے مرمت نہیں ہو سکی تو اس خالی صفحے کارکردگی کے اوپر سازش کا بیانیاں وہ بھی جھوٹا وہ کتنی دیر چلا ہو گئے کتنی دیر چلے گا ڈانل لو نے اگر دھمکی دی تھی تو پھر سات تاریخ کو میٹنگ ہوئی تو آٹھ تاریخ کو دھمکی دی تھی ہے اگر آپ کے بقول تو اٹھائیس تاریخ کو یاد آئی ہے اور سولہ مارچ کو اسی ڈانل لو نے جو آپ کے مطابق دھمکی دی تھی تو سولہ مارچ کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا وہ تو دھمکی دے رہا تھا اور یہ کونسی دھمکی ہے یہ کونسی انٹرنیشنل بیرونی دھمکی ہے جو آپ کو بلا کر آپ کے سفیر کو بلا کر بتایا آپ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں کوئی تو شرم کریں کوئی تو آپ میں اکل ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کا جو بیانیاں ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس پر یقین رکھتی ہے اور آپ یہ کتنی دیر کاغذ جو ہے وہ لہرا لیں گے بات یہ ہے کہ دھرنے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش نہیں ہے کرسی پر مسلط رہ کر معاشی دہشتگردی کر کر ملک کو غریب کر کے عوام کو بھوکا کر کے عوام کو مفلس کر کے کشمیر فروشی کر کے گیس آٹا دوائی مہنگی کر کے روٹی آٹا چینی عوام سے چھین کر ملک کے لیے تینتالیس ہزار ارب کا کرزہ چھوڑ کر مہنگائی کی شرعہ سولہ فیصد پر ترقی کی شرعہ منفی سے چار فیصد پر رکھ کر کہتے ہو سازش کوئی اور کر رہا ہے اگر اس ملک میں کسی نے عوام کے خلاف کرسی پر مسلط ہو کر سازش کی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اس لیے یہ ناکاغذ لہ رہا ہو وہ کارکردگی کا صفحہ بھرنے کی کوشش کرو جو پاکستان کی عوام اس خالی کارکردگی اور ان کو جواب دو کہ جو وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے اس پہ بھی جھوٹ بولا آپوزیشن سیاسی مخالفین کے خلاف تو جھوٹ بولا جھوٹے الزامات لگائے لیکن جو دعوے اور وعدے پاکستان کی عوام سے کیے تھے وہ صفحہ بھی خالی ہے ان صفحوں کو بھرو ورنہ پاکستان کی عوام جس طرح تمہارا بلیک آؤٹ کرے گی تو پاکستان کی تاریخ میں بھی تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا جی شاکر عباس صاحب نیو نیو سے ملک میں بلکل کوئی سیاسی استقام نہیں ادم استقام نہیں کوئی بھی ملک بڑا سکون سے حکومت اپنا کام کر رہی ہے پاکستان کی عوام کو ہر روز ریلیف دے رہی ہے پاکستان کی عوام کے لیے ہر روز خوشخبری ہے پاکستان کی عوام جو پچھلے چار سال جن دکھوں میں رہی اس میں سکھ کی نوید ہے اور بلکل جمہوری حق ہے آپ سڑکوں پہ بھی ہوں گے تو ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے آپ جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے اس لیے یہ بلکل آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں انشاءاللہ سیونٹی فائی ویئرز گولڈن جوبلی پاکستان کی آ رہی ہے ہم سب مل کر جشن منائیں گے پاکستان کو ایک دفعہ پھر پور امن کریں گے انتشار والے جو ہیں وہ اس وقت ملک پر مسلط نہیں ہیں نفرت پھیلانے والے ملک پر مسلط نہیں ہیں پجتر وی سالگیرہ پر انشاءاللہ عظم کریں گے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے خوشحال رہے اور آگے بڑھے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی اور بیروزگاری سے چھٹکارہ حاصل کریں گے آپ سب بھی مل کر ادھر یہ نیگٹیوٹی کی طرف فوکس کرنے سے بہتر ہے آئیں سب مل کر پاکستان کی پجتر وی سالگیرہ سیلیبریٹ کریں آف انڈیپینڈنس بلکل جی یہ آج جی جی سب بلکل جی مجھنا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا کی بات کر رہی کی میڈیا آنٹس نے کارٹنز بنایا ہوئے ہیں آپ کو شہر تازہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا اور آپ سے بھی انجاتے ہوگے لوگوں کی دو ڈھائی سار پہلے کٹوٹیاں کی گئی تلکھائیں کرنے میں لوگوں کو نکالا گیا آج تک کوئی باہر نہیں ہو اور آج بھی وہ میڈیا ماتفان کے کارٹنز موجود ہیں اور ابھی بھی وہ یہ کا کر رہی اور لاسٹ پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے کچھا کہ آپ کی مزارت میں ہستری فیداروں میں پیٹی آئی کے سوشل ریڈیا میں ان کو بھٹی کیا گیا اور تباہ کی بھٹی کیا گیا اور آدھ بھی لوگ رہتی ہیں آپ کو میں نے بتایا بھی تھا لسٹر بھی ہیں سب کچھوں کا مجید ہے اور وہ رات کو شام کو کہاں کام کرتے ہیں آپ کو بھی پتے ہیں ان کے ذمہ دار کون ہیں جنہوں نے ان کو بھٹی کیا اور ان کو آپ نے ایڈرز آفتے سے کیا کیا اس کے لئے تو پوری ایک پریس کانفرنس شایئی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں پہلا سوال نہیں سیر میں پورے سوالوں کے جواب دوں گی پہلا آپ نے سوال کیا جورنلس کی سیکیورٹی کا اور جو واقعات آپ نے سائٹ کیے میں نے بھی اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ تمام واقعات سائٹ کیے تھے اور اس کے اوپر بھی ایک واضحہ ڈریکشن آپ کل موجود بھی تھے جو پرائیم منسٹر صاحب کے وہاں میٹنگ تھی اس میں بھی یہ واضحہ ڈریکشن ہے بلکل یہ تمام کیسز ہمارے سامنے ہیں جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا بل بھی ہے جو جو ذمہ داران ہیں ان کا ان کے خلاف ایکشن تو ایک بات لیکن اس کی جڑ کو ختم کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے اپنے ویسٹڈ انٹرس کے لیے صحافیوں کے اوپر جو تشدد ہے یہ بلکل ناقابل قبول ہے اور اس کو کیسے ہم اس کی بندش کر سکتے ہیں وہ آپ سب کے ساتھ مل کر میڈیا ورکرز کے ساتھ رپورٹرز کے ساتھ مل کر کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس کی ہم ترجیہ جو ہنگامی بنیاد پر اس کو ہم کریں گے اور جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس کی وزارت کے اندر ہے میری اس میں بھی کمپلیٹ ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور اس کو بھی ہم فوری طور پر فعل کریں گے ویج بورڈ ویج بورڈ ایک بالکل غیر فعل ہوا ہے اس وقت چیرمن بھی غالباً اس کا ہے یا ابھی دکھ اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا تو وہ بھی ہم کریں گے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر واضح طور پر ہم نے جتنے وہاں پی ایف یو جے کی بھی ریپریزنٹیشن تھی میڈیا ہاؤسز کی بھی تھی ان سب کے ساتھ مل کے جو آپ کے تنخواہوں کا مسئلہ ہے جو نہیں ملتی وقت پر وہ ایسا میکنزم ہوگا کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ کا بزنس ہوگا اس سے سب سے پہلے آپ کو تنخواہ ملے گی اور پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ سوشل میڈیا تیسرا سوال سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ بات کی کہ دوہزار اٹھارہ میں جب میں منسٹر فور انفرمیشن تھی ایک الزام کوئی یہ نہیں لگا سکا کہ ایک بھی سیاسی بھرتی ہوئی ہو ایک بھی حالانکہ نیپ کو بھی چھوڑا گیا ایف آئی اے کے بھی کیسز بنانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی وسائل یا کوئی اختیار ایسا استعمال نہیں کیا گیا جس سے ریاست اور حکومت کمپرمائز ہے لیکن انفرشنٹلی اس دور میں ایسی سیاسی بھرتیاں ہی جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل لسٹس موجود ہیں ان کو فلٹر بھی کیا گیا ہے دیجٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ پہلی کس تھی اس کو فلٹر کرنے کی جس کے اندر یہ تمام لوگ موجود تھے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتروں میں رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں اور اداروں کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کا پورا تدارک کیا جا رہا ہے اور جتنے لوگ آئیڈنٹیفائی ہو رہے ہیں جو اس قسم کی منظم اور آرگنائز کام کرتے ہیں اور ایک جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ حکومت کے لیے نہیں وہ حکومت پاکستان کے ولا زمین نہیں رہیں گے آخری بھی آپ کا ایک سوال تھا یہ تو دو گئی تھے آچھا چلیں دیکھیں اس میں واضح طور پر پرائم منسٹر بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں یہ ان سے بھی سوال لہوت ہوتے ہیں کہ جس نے ایک پائی بھی ملک کی چوری کی ہے یا لوٹ مار کی ہے قانون اس کو نہیں چھوڑے گا لیکن ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے یہ بہت بات واضح ہے کہ یہاں الزام تراشیہ نہیں ہوں گی جو بھی بات ہوگی وہ قانون کے دائرے میں ہوگی وہ انسٹیٹیوشنز کریں گے ایف آئی اے موجود ہیں میں آج یہ اعلان نہیں کروں گی کہ کل کون گرفتار ہو رہا ہے جو چار سال ہوتا رہا ہے میں نیپ کو کوئی ڈریکشن نہیں دوں گی یا وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھا کوئی شخص ایف آئی اے کو ڈریکشن نہیں دے گا کہ آج رانہ سناولہ کو پکڑ لو یا آج شاید خکان عباسی کو گرفتار کر لو تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن جہاں جہاں غلط کام ہوا ہے حکومت کا نیشنل ایکس چیکر کا پیسہ ضائع ہوا ہے لوٹ مار ہوئی ہے وہ سب کا جواب دینا پڑے گا بلکل وطن ان کا ہے وطن واپس بھی آئیں گے پاسپورٹ ان کا حق تھا ان کو ملا یہ چھوٹی ذہنیت کی حکومت مسلط تھی کوئی قانون پاکستانی کو اس کے آئی ڈی آئی ڈینٹی ڈاکیومنٹ سے محروم نہیں کر سکتا اور اسی کے تناظر میں اسی قانون کے مطابق ان کو ان کے پاسپورٹس ملیں جب ان کا دل کرے گا پاکستان آئیں گے پاکستان ان کا ملک ہے یہاں آنے سے بھی ان کو کوئی نہیں روک سکتا محروم نہیں کر سکتا محروم نہیں کر سکتا محروم نہیں کر سکتا محروم نہیں کر سکتا جی میں آج کچھ دیر میں تفصیلی پروگرام میں نے بھی کرٹن بریزر تو ایشو کر دیا کال انشاءاللہ دو بجے یہاں سے روانگی ہے اور بہت ہی سٹیٹیجک کیونکہ سعودی ریبیا ہمارا بڑا درینہ دوست ہے اور جو دورہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سٹیٹیجک پارٹنرشپس کی طرف ہم وزیراعظم کی اور سعودی عرب کی جو قیادت ہے اس کا ایک ویجن ہے اور اسی کے مطابق جو پاکستان کی عوام کے لیے اور وہاں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ریلیف کے لیے لیکن ایسی سٹیٹیجک پارٹنرشپس جو ایگری کلچر کو انڈسٹریل زون کو ٹریڈ کو تقویت دے اس قسم کی سٹیٹیجک پارٹنرشپس کے لیے ہم انشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں اس کی تمام تفصیلات میڈیا کو پروگرامنگ کے لیے اور کوریج کے لیے آج دے دی جائے گی خاہین صاحب میں بھی ٹون سے سلام اس میں یہ طلابی ہے کہ پاکستان کو اس پر کیونکہ براندہ سامنا ہے وہ شدید کی طرح ہے خرازات کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان نے ڈیوانٹ کیا سوڈی رفتے کے ریلیف کے لیے پروگرامنگ کے لیے جائے تاکہ پاکستان براندہ سامنا ہے لیکن یہ قبل از وقت ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر وہ چیز جو کہ ایک سٹریٹیجک ویجن کی طرف جائے بلکہ ون آف نہ ہو اس کی طرف فوکس ہے تھوڑا سا فوکس اس وقت ترجیحات جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں فوکس یہ ہے کہ ون آف چیز نہ ہو لیکن جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ ہر طرح کے حالات میں سعودی ریبیا غمی میں خوشی میں مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ جو سعودی ریبیا کا دورہ ہے وہ بھی بہت کامیاب دورہ انشاءاللہ آئینی ادم اعتماد ہوا ہے پارلمان نے اٹھا کر باہر پھینکا ہے ایک نالائک نا اہل چوٹ ٹولے کو آئین کے مطابق عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کا اپنی جماعت کے لوگوں کا جو اعتماد ہے انہوں نے کھویا اور پارلمان نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کیا ہے اور کچھ میڈم میڈم ایک چھوٹا سو آپ نے جس طرح میڈیا برکرز کی اور جنرلس کی بات کی مرد تین چار سال سے بیسے جو بودھرے ہیں اس میں مردہ خاؤزن فونڈیشن جنرلس کوٹا تھا مردہ دو پرسنٹ جس کا میں نے آپ سے کسی طرح نہیں آپ سے دکھنی ہے اس کا ابھی تک یہ پتہ لگا کہ وہ بائی نہیں گم ہو گئی تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کیونکہ دوہزار پرنہ سے جو لوگوں نے پیسے جمع کرائے نہیں تو اسے ان کا کیا خطور ہے میرے جی آپ آئے تھے میرے پاس اور اس کے اوپر میں نے اپنی سیکیٹری صاحبہ کو بھی دائد جاری کی ہے وہ مجھے عید کے بعد کیونکہ میں کل جاری ہوں ایک پورا ڈیٹا دیں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل دیں گے سباکوڑی موسیقی